بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وسلم علیہ وسلم رحمہ اللہ عظیر حثم دوستو میں قرآن پاک نہیں آئے میں بارکی پڑھہ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ بے شک میں اور میرے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوتے درود پڑھنے ہیں کہ اے مومنم تسی بھی میرے محبوب دیوتے درود پیچیا کرو کہ درود اسلام پیچندہ حکم اللہ دی ذات مومنمی کہہ رہی ہے دوستو درود دی ایس آیت میں اللہ تعالیٰ دی ذات نے بڑیاں حکمتاں پھر بندیاں ڈولائیاں رکھ دیاں کہ اللہ تعالیٰ دی ذات تا فضل ادھے محبوب دی رحمت محبت عشق جنہ جنہ اللہ عطا کرے حضور دستکہ اونی اونی ادھے چھو اعلیٰ موتی کٹے جا سکتے ہیں اے اللہ تعالیٰ فضل تے ادھے محبوب دی رحمت دے نالی ساریاں دولتاں ملدیاں ہیں جڑیاں دولتاں پاکے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مجلس بات دے بچوں میں او اس وقت دے مومنین جڑے صحاب اکرام بزن اللہ تعالیٰ اجمعین اعلیٰ دوالہ درجہ وآلہ لوگ خواہ صحاب صفحہ اور نخروفہ راشدین یا دوسرے صحاب نے اپنے اپنے عشق اور محبت دینار مقامات پائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے خود فرمادتا کہ میرے صحابہ ستارے دی مانج لیں کہ جدی تباہ کرو گے خلاف پار ہو گے کیوں؟ کہ ان اثاریں دے بچ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لاز محبت رکھن دی وجہ توں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلو نور چاہ چکے آسی ستارہ ہم نئی ہوئے جڑا روشن ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستارہیں رکھا ہے کہ ستارے روشنی ہوئے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وہ اس وجہ تو انہی ذات جڑی ہو روشن ستارے بھانکے ہیں اور جدے بچ روشنی ہوئے گی وہ دوسرے انہی رہنمائی کا سکتا ہے کیونکہ روشنی گڑی ہے جدہ نہ ہدایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ ادھر لگے کہ کہہ کے راہ دارستی کہ ہدایت لینے کس رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مجلس دے رچ بین والے صحابہ دیگر جتنے ہی صحابہ کرام سام زواملہ تعالی جمعین کم و بیش ایک لاکھ چوی ہزار صحابہ کرام زواملہ تعالی جمعین سام انہا سارے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کیونکہ سارے مومن سام اور مومن نامی اللہ تعالی دعاوی دے لیے کہ مومنوں توسی بھی میرے محبوب جتے ہیں درود و سلام پر جو یعنی کہ درود و سلام ایک ایسا ذریعہ بھی کہ جدنالسی اللہ تعالی رحمتان جڑینے وہ حاصل کر سکتے ہیں لہو کہ اللہ تعالی دیزہ آپ نے فرمایا مومن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیجا اور حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم کریم فرما دنے کہ اے میرے فرسان تُو باروں ریکھنے ہوئے چھے پانچ سے فوٹ تھا جو آنے لیکن تیرے اندر ایک جہان کبیر آباد تیرے اندر ایک جہانے یعنی ہار انسان اپنے اندر ایک جہان رکھتا ہے اور جنہیں اپنے اس جہان نو پا لیا مانا رفا نفس اول فقادہ رفا اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغی حس دی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن کہ جنہیں ایس دولت نو اپنے ماندی دولت نو جنہیں اللہ تعالی نے اندر رکھی ہوئی ہے جنہیں پا جا اس دولت نو اللہ تعالی نے اپنے اس باطن دے چشمے نو حاصل کر لیا کہ انہیں دے اندر یہ چشمہ پھٹ پیا وہ لوگ سے جڑے انہوں نے جہان آباد ہو گیا اور جتے بھی جہان آباد ہویا ہے اللہ تعالی نے جہان آباد ہی اوڈا کیتا ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات پاک کا خدمہ پڑھے ہے کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات پاک کے نبوت مکمل ہو چکی ہے ہون حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھما لائے دا حجد اللہ محمد رسول اللہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو انہوں باطنہ عطا نہیں ہو سکتا کیوں کہ اللہ تعالی نے اپنی دو سفتہ رکھی ہیں جنہیں انہیں خیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوص کیا دینا کرتا ہے اس میں ذات تم بات بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالی نے اپنی ذات اور اپنی خاص صفات رکھ چک جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیتے ہیں جو بڑی ہیں دو سفتہ رہی ہیں رحمان اور رحیم رحمان جدن ساری دنیا ازاری سلطہ ایک جنہیں پڑھ رہی ہیں اللہ تعالی نے رحمان دے اس نور دے اور اس فیض دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوئے ہیں ہون کوئی مند ہے پر میں کوئی نہیں مند کوئی ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے کوئی بھی ہے لیکن وہ شکل انسان رکھتا ہے اللہ تعالی دیو رحمانی طاقت دیو خواہ کو خدا منے نا منے صاحب نا دے دیو لیکن اللہ تعالی دیو رحمی طاقت نا رحم تا تلق وہ این حضور لی محبت نا راکتا ہے کہ جیڑا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت اور محبت دیو کہ اپنی جان مال اولاد عزت شورت ہر چیز نو پچھے چھڑ کے تے جانوں پہ ٹر پندہ ہو حضور دی ذات والا حضور دی اتباہ والا کنن کن تم تحبن اللہ فتا بین یا تو اتباہ اللہ اللہ یفر اللہ کم زمین کا کم اللہ غفور رہی کہ او اتباہ رسول دے بیچ بلکل اس نے جس نے سامنے لائٹ من پہ رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات او چرا گئی او چرا گئی تے نیرہ ہو دا پچھے چلا جن اے رشتے جنیس ہم نا جڑے اولاد ماں باپ عزت شورت دولت اے سارے رشتے نیرہ سی ہن جدو انہیں حضور ورد سچا پکا ہو کہ اینڈ ڈٹکے ہوتے حضور ورد کا روپے ہے تو سارا نیرہ ہو دے پچھے چلا گئی ہن اے ہو دے پچھے پچھے دوڑ دا بے او نا ویتا نہیں اوہ حق ورد روپے ہے مونہ دے رستے وچے کوئی چیز جنو روک نہیں سکتی ایسے لوگ جڑے اے سنداز وچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت لے ہر چیز کو مان کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت دا دعویٰ کر دی لے اور اوہ سبان نا جنو درود پڑھ دی لے اوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات جڑا درود پڑھے جاندہ لے اوہ اے بات جو دل سے نکل دی ہے وہ اثر رکھتی ہے بلے شاہ سرکار ہمان دے نا کہ ملان دی باز بانگ جڑی لوکن ستا رہی ہے اور اوہ در ککڑ جیڑا بانگ دے رہے ہیں وہ آلم جگا رہے ہیں کیوں کہ جدو ککڑ زان دن دا وہ دی اندروں کا نکل دی وہ اندروں کھچ کے آواز دن دا یعنی وہ دی اندروں نکل کے آواز سے پھر بات نکل دی جبکہ ملان دا بلے شاہ سرکار کہنا بھی ملان دی یہ زان دیڑی ہو گردن تو تات آئیں وہ دی اندروں نہیں نکل رہے وہ ایک فرض پورا کر رہے جو میں وہ کا دیتا ہے لیکن وہ دی آواز اندروں نکل رہی ہے وہ دنال لوگ اس دنوں ایک مرد نظام دیتی اٹھو کیونکہ وہ دی اندروں نکل دی جنہ دے گل اندروں نکل دی وہ آپنے منھ بھی دنیا پانوا سے جنہوں حضور کی محبت میں چھے دروت پڑھ دے وہ اندروں ٹوٹ کے پڑھ دے زبان دا کلمہ حرکل پڑھ دا دل دا پڑھ دا کوئی ہو عاشق کلمہ اٹھے پڑھ دے جتھ نور نبیدی کو دی یعنی کہ اوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت وچ اتھو دا کر کے چلے جانے دنے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا ہے وہ ٹھا ٹھا مار دا اس مندر کائنات دے زلے زلے وچ گئے دنے کے حضور دا نور جڑا جلوہ فروز ہے اللہ تعالیٰ نے جڑے اپنے محبوب نور اطاع کیتا ہے وہ دین محمدی دی حقیقت جڑی ہے اوہ مقام محمدی اتھے جا کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشق کلمہ اتھے پڑھ دے جیتے دور نبیدی اوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑا ضرور پڑھ دے نا اوہ دے نال جدو انہیں سب کچھ پچھے چھاڑتا ہے پھر حضور دی ذات ہی ہوئے دے کہ کیسا میرا عاشق ہے کہ جڑا ہر چیز گولی بیٹھا ہے حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آسا آ رہی ہے حضرت عبقر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر کے جان دے لیں پتہ لگا آن دے لیں ملکے حضرت بلال اے بیٹھا حضور بلال مانگیا ہے کہ تمہیں سامنے کڑی آکشہ دیا گارا سامنے کلمہ پڑھ دا میں نہیں پڑھ دا کہ تری جان دے چھٹے آکھنا اچھا ٹھیک پھر لنگے دوسری باری دوسرے دن پھر ہوئی آر پھر آکھنا کہنے گا اچھا ٹھیک تیسری باری پھر لنگے پھر ہوئی آزان سنیاں مارن لگ گیا ہے سب کچھ کرنے لگ گیا ہے پھر آکھنا میں لیا تنہوں کنی باری آکھنا آز آیا تو کیوں کیا سیزو بارنگا کہ اندر میں آپ فرما اندے نے اللہ دے حبید عاشق میں آپ فرما اندے نے میں کی کرا میری نص نص پہ بول دیئی نبی 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 میرا ایک کلمہ میرے اختیار چوبار ہو چکے اور میں جو مرضی کرنا میری ہر شہد وچھو اللہ علیہ اللہ مدرسولہ نے ایسی کفیت جنہوں لیکھی آکھا کہ میری پامیجان لے لینڈ پامیجان ٹکڑے ٹکڑے کر دیں میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے وچھو اللہ علیہ اللہ مدرسولہ نے جو پڑا اندروں تسامہ چھو سرکار نہیں شروع کہ ایسا کلمہ جڑا بس گیا ہے کہ پھول لینا پھولتا توس جیڑی مرضی پتی جیڑی ہے توڑو اینجی کرو وہ دی خشبور جتے لگے وہ پتی پتی کر دیو لیکن وہ دی خشبور نہیں جاندی یعنی جنہ دے بیچ بس جاندی کلمہ پھر ہونا دی ناس ناس وچ بس جاندی وہ میں دی ناس ناس بول دی نبی نبی اللہ اور نبی دی بات انہ دی سے پانتے آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ در کی سی کہ عشق دی پتی ویچ بلال نو کامل کیتا جا رہا سی جسنا سنیارہ جڑا ہے وہ کٹھانی چپا کے سونے نو ریگ دائے کہ ادھر انہ در عشق کامل ہو رہا سی اللہ تعالیٰ انہوں اس عروج دے پچھانا چاندہ سی کہ بلال زمینہ دے ازانہ دیں گے اور سنیاں عرشتے جانے اللہ تعالیٰ دی ذات میں اس مقام دے حضرت بلال دی ذات پاک ملیانا سی کہ آس ازمائش دے ویچ اپنے بندیاں کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ دی ذات جدو ہمیں اپنا انعام کر دیئے اپنے بندیاں تے اپنی رحمت کر دیئے انہوں نے ازمائش چکا کیوں؟ کہ بیکھا جنرہا بھئی ہے چک سکتا ہے پار کوئی بھی چیز بیکھا جنرہا ٹوٹ آگے چیز چکلے جدو اللہ تعالیٰ دی ازمائش دوں ازمائش دوں گودھر جاندی اوہ دا وقت مکمل ہوگا ہنڈی پاک جے تے اوہ دا ہی فشبو پیل جاندی تو اسی اللہ خون پے روکھون کوئی روک نہیں سردہ کارج پونگی انہوں نے اوہ سو باز سائیوں کی کردہ ہیں تھر لے لازے انہوں نے کھان دے کافل ہوگا بھوٹا ہے بھوٹا ہے دے فال لکھا ہے جدو فال پاک جاندہ ہے اوہ دے پاز مزید مادی ہو دے نالوں مالک نہیں رہنے دے کیونکہ ہوں رہے گا انہوں نے فوراں اس در دے نہ لائے جاندے رکھائے جاندے جیڈی چیز اپنے روش تے پہنچ جاندے تکمیل تے پہنچ جاندے پھر انہوں نے اگے اللہ تعالیٰ دیزا دیکھنو فال اترے جو انہوں نے مانٹی پہ مارکیٹنگ واسطے چڑھا گیا انہوں نے فائدہ واسطے ہو اے ہو دا علم نافی ہے کہ جب آپ فائدہ دیں دے دوسرے ہوں ہانڈی پاک گئی ہے ہوں دوسرے ہوں دوسرے کھان گئے جو دیکھنے فائدہ دیں گئے اللہ تعالیٰ دیزاعت نے اپنے محبوب میں سواس فرمایا قرآن پاک آکسان کم آکسان اللہ علیہ کہ محبوب ہم نے آپ پریسان کیا یہ بلائی کیا اب آپ کیا کریں کہ حضورتی ذات پاک شجرِ طیب ہے کہ جو تو اٹھے تر پھر اللہ تعالیٰ نے حسن لتا ہے تو یہ ہوں دوسرے ہوں دوسرے ہوں دوسرے ہوں جدو ایسی صورت ہویا لیے کسی چیز دی بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائے شکڑ کے ترین عنام عطا کرتا ہے حضرت بلال دیزاعت پاک عنام کیتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا میں دین عطا کیتا ہے اے بلال اس دین تھی ککار واسطے بلاوے واسطے حضرت بلال نو موسن یہ جوٹی دے دیکھو اللہ تعالیٰ دیزاعت نے دیار کر کے اپنا عنام عطا کرنایا دوستو گل ہو رہی ہے عنام دی کہ اللہ تعالیٰ بٹھا پانے جدو اللہ تعالیٰ دیزاعت عنام دین تھی والعام دیئے اللہ تعالیٰ نے سنو طریقہ داستا ہے لو میں تو طریقہ دستنا قیامت تک تسی میرے کو عنام لیندے ہی جاؤ کیوں کہ میرے سارے خزانے سونے واسطے میں اپنے محبوب واسطے کائنات بنائیے کہ میرے سارے خزانے سونے واسطے دیکھو نا کوئی بہت اچھا ہوئے نا تے مام یا اپنے خود پر دو وار وار کے چیزانے جدو پیار ہوئے بندہ وہ دا صدقہ سارے اندلہ ہے تے حضور دا صدقہ ہی کائنات بنائیے تے حضور دیزاعت دا یہ صدقہ اللہ تعالیٰ دیزاعت میرے کلوں وہ رحمت وہ انعام جڑا لیندہ توسی یہ کس طرح لیندہ وہ انعام توسی کس طرح لیندہ اس انعام لیندہ طریقہ داستہ کہ اللہ تعالیٰ دیزاعت نماری ہے کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَاتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي کہ بے شک میں اور میرے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیزاعت پاک تے درود پیجنے آ یا ایو اللہ دین آمن صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اے ایمان والے تُسی بھی میرے محبوب تے درود تے سلام دوستو درود کہنے نہیں یاد زکر درود اٹھتو چیسی کہنے ہیں اُدھر صلو دلخل تہتے درمان بسیر صلو میں نہیں ملتے اللہ دیزاعت یاد کر رہی اللہ تعالی دیزاعت نمالی کہ میں اپنے محبوب اور علامہ مقصود صاحب داتا نے جویس کر دے مسجد بچ ایک دن خطبہ دے رسم جمعیدہ میں بھی اتھے سا وہ بھی جانکار رسم درود امتاللہ تو نہ کیا کہ جیڑا درود ایدہ گرامر دی رو نا جیڑا ترچم ہے وہ ایک اللہ ہما وقت کہ اللہ ہر بھیلے اپنے محبوب کے درود پیش رہے ہیں اور مومنوں تسی بھی درود پیجو ہون اللہ تعالی دیزاد درود کی پیش رہی ہے کہ اللہ تعالی دیزاد کل کوئی تھوڑ اللہ دیزاد تو اجد خزان مکن والے ہے ہی نہیں اللہ تعالی دیزاد ہر بھیلے اپنے محبوب دوتے انام آر پیش رہی ہے نمی تو نمی تجلی نمی تو نمی انام اور اللہ تعالی دیزاد نے اپنے نال فرشتیان اللہ دیوٹی دے انام اللہ تعالی دیزاد دے رہی ہے اور مومنہ دعوت دیتی دعوت کنے دیتی مومنہ تو مومنہ تسی بھی پڑھو کیوں کہ جیڑا صدقہ دیتا جنگ جیڑا نام دیتا جنگ وہ اگر کوئی خلو دعوت دیتی اجرد دے سو 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 نے کسی شاید کمی سو نمی وار وار کے سارے نام دیتا اللہ تعالی دیتا مومنہ کھڑا کرتا تو سیکھ کھڑو اللہ صلی علی سید نام محمد صلی اللہ علی محمد صلی علی محمد محمد صلی علی عبراہیم عبراہیم صلی عبراہیم عبراہیم یعنی یہ کسے بھی رہنگ الصلاة والسلام علی یا رسول اللہ الصلاة سلام علی یا محمد صلی علی محمد کسے بھی صورت پیچھے اثر مقصد ہے اللہ تعالی محبوب تے درود پہ اور اللہ تعالی دی ذات نے اپنے محبوب تے جن درود پہ جا حضور صلی علی علی سلام دی ذات پاک نے سام دا دا کہ درود مکمل کس نہ کر دا جس ذات درود پہ جا جا رہے وہ ہی دا سر رہی ہے شاید صلی رحمت رحمت علی حسن جمعی حضور علی تریفہ انتہاد رہے اور چوفی لینڈ ربای مکمل ہو رہی شاید صلی علی والی والی حسن عابد اکھ لگی سوچ دے حضور صلی علی علی بار پہنچ کر حضور دی ملاقات ہوئی زیارت ہوئی سرکار فرماند نے ساتھی کیوں پریشان ہے کیا سرکار چوتھی لینڈ نہیں جائے چار ایک تین لینہ توڑی بارگج دہیاں سنتے ہیں سرکار نے خود اپنی زبانیں ادھار دیکھ چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماند نے ساتھی فرما دے صلی اللہ علیہ وآلہ اس وقت سے پورا درود ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تے پہ حضور تی آل پاک دے پہ درود اور نماز دے پہ چوی جڑتے پڑھتے ہیں اللہ علیہ وآلہ وآلہ علیہ وآلہ یعنی کودے پہ چوی حضور اور حضور تی سارے سنی پائی نے جو بندی نے اہل حدیث نے سب کوئی درود پڑھتے ہیں حضور اور حضور تی آل دے پہ کسے دی کوئی تفریق نہیں حضور سب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمان پر آئیس چیزوں سے اسی متفکن کوئی یہ دیکھو پیشانی ہٹ رہے ہیں درود سارے یہ نہیں پاڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات انعماد دے رہی ہے آپ نے محبوب تن وار بار کے اور فرشتے کی فرشتیانی جوٹی لات دی گئی ہے کہ تسی کی کرو تسی یہ میرے توفر لیڑے میں آپ نے محبوب تن وار رہے ہیں کہ تسی مومنانو دے جو مومنانو دے جو او انسان جنہیں کلمہ پڑے ہے سبان نال اور دل نال دا اقرار اتتا اقرار انبیل لسان و تصدیق انبیل مومن سچے دنوں کے جنہوں حضور دی ذات پاک درتے درود جساں دا دا حکم اللہ نے شامل انہوں کی تا پڑھ دا ہے جنتیاں میں جمعی آلہ تک جیدا جاتا اور اگر اس درودے بیچ وہ دی محبت اور اخلاص انہوں نے ہور اکیل آئی اندہ ہے ہور اکیل آئی اندہ ہے یعنی کہ درودے بیچ استغراق محبت گربتہ اثر ہی ہے جس طرح میں ہوں نے تصدیق سی کہ اسی سورجہ مومن کریے ساڑھا پرشامہ پچھے جلا جاندہ ہے یعنی پرشامہ دنیا دی محبت ہے ہر شہر پہم اولاد ہے پہم کوئی بھی سارے چیزوں میں کتا چکے ہیں اور سارے دی پچھے چھاڑ کے حضور دی ذات ہوں اگے مان لے دا سب چیزوں میں پچھے چھڑ دا ہے ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پیش ہوں دا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئی ہے اللہ تعالیٰ دی ذات آپ نے محبوب دی اس خوشی نمیہ کے اللہ تعالیٰ دی ذات فنوانی کی چاندے اللہ تعالیٰ انہ بندیاں انام ایسا عطا کر دا ہے کسے نو غوث بنا دتا کسے نو کتب بنا دتا کسے نو قلی بنا دتا کسے نو کلندر بنا دتا فقیر بنا دتا اللہ عبدال بنا دتا اوطار بنا دتا اے اللہ تعالیٰ دی ذات او بندے جڑے اپنا سب کچھ چھاٹے کے اپنی ہر چیز کو مو موڑ کے این اللہ پہ محبوب دے ہو جڑے دے اور اے سالچا آگے جنہوں پہ حضور دی تعریف کر دے یعنی کہ او بندے جس اندائی کی ذرہ جڑا بندہ ہے جس اندائی کی خیصہ وہ سارا حضور دی رجوع کی تھی بیٹھا ہم دے اور اللہ دی بارگاہ دے بیچ او دے محبوب دے جڑا درود پہ جا جا رہے ہم دے او مکمل تا اور دے ہر چیز اندائی ملہ ہو کے دے حضور دے بارگاہ دے جس ان ایسا بندہ درود پڑتا آیا اس درود دی جماعت دے بچوں اللہ دی ذات بیتی او دے وال ایسا ہی نام فرمان دے کہ او رحیم دا فیض رحیم دا فیض کہ اللہ تعالیٰ دا باطن آباد کرنے وہ دے مرد دی دنیا جیڑا حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے حرزان صاحب چھوٹا انسان ہے لیکن باطن تیرے ایک جہان کبیر ہے وہ جہان آباد ہوتے ہیں جنہ دا جہان آباد ہویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جنگیچے حضور نرمائی وہ صداروں کی مانے دی کہ انہوں نے اتباع کرو گے تو سی فلاف والا ہوگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پڑھتا پوشید بات ہے کہ انہوں نے درود باندھ ہو گیا اللہ نے کہا میں ہمارے وقت پڑھ رہا ہوں قیامت تک اللہ درود باندھ نہیں ہویا یہاں مطلب ہے قیامت تک حضور دا فیض مکیا نہیں اور ذریعہ کی داستہ گئے وہ درود ہے کیس درود ہے ذریعہ تسیر اور جنہ نے پڑھے ہیں داتا جی جیدی دیکھ لو خواجہ صاحب خلندر پاک میاں شیر ممید صاحب پیرمیر علیہ وسلم صاحب باپ فریض سرکات خواجہ بہتیارے کاکی سرکات یہ وہ سیہیں ہیں کہ جنہوں نے درود نے انہوں نے عروج اتا کر دی اور عروج دیاں بلندیت جا کے اللہ تعالیٰ تی ذات نے انہوں نے باطن اپاد کیتا اور اس طرح یہ جہان باد ہویا ایسے جہان یعنی کہ ایسے انسان جنہوں نے باطن اللہ نے باطن کیتا ہے اور رحیمیت تفید اتا کرتا ہے رحمان اور رحیم دوئے اللہ نے انہوں نے رنگ دیتا ہے ظاہر باطن دے ایسے جنہوں رنگ دے انہوں نے دی ذات پاک موکے آگیا ہے وَمَا اَرْسَلْنَا قَئِ اللَّا رَحْمَتِ اللَّا عَمِينَ کہ میں نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دے جا یعنی کہ او انسان جنہوں حضور تے تے درود پے جن دے نال اللہ خاص نام عطا کرتا ہے کہ او دا باطن آباد ہوئے اندر دی اکھ کھر جن دی اور او اندر دا جہان آباد ہو اندر نال ایک جہان آباد ہوئے ایسا بندہ جڑا اندر دوسرے ہیں واسطے او رہنمائی دا ذریعہ بند اندر ہے روشنی او دیوال رب دی آئین دیئے اور ایسنا قیامت تک جڑے جہان آباد ہو رہے ہیں او اللہ تعالیٰ دے خاص ونی ہے او نانو کیا گیا ہے اللہ دی ذات نے کہ میرا محبوب جڑا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لئے یعنی اے جہان بان رہے ہیں حضورتی زندگی بیجے حضور اور حضورتی آدھتے جہرے ضرور پارٹے ہیں صحابہ اکرام انصلاح پارٹے ہیں یعنی کہ حضرت سلیمان فارسی نے حضرت ابو گرسدی کی حضرت ابوزہ وفاری نے حضرت عمر فروغ نے حضرت بلال نے حضرت عثمان نے اے وہ حسنیاں نے کہ جنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پارٹے ہیں جنہوں درود پڑھیا تے اونا نو اونا دے زرف دے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تے اونا دی آل دے ہوتے درود پڑھن دے نال اللہ تعالیٰ نے حضور اور حضور دی آل دا صدقہ اونا دی چولی پارٹے ہیں جی دی چولی جسنا پڑی پڑی او دے زرف دے مطابق اونا نو بلندو باللہ تے دروشن ستارہ مان گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تی ذات پاک تی اے صحابہ کرام تی جماعت باد کیونکہ صحابہ دے باد اور یہ تک جائے تباتا پہ انسانی اونا نو جنہوں اگو فیض ملیا او دے خود پڑھ سن اور یہ کامین داتا لی جو اس کار سا رہے اے انہوں اسے دلودہ صدقہ اے انہوں یہ فیض اگے پوچھلا گیا یعنی کہ فیض رکیا نہیں اس طرح جہان عباد ہوں دے جا رہے اور بے شماع جہان عباد ہو چکے نے اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ایک لمحے دویچ اگر کروڑا جہان میں اللہ عباد کر دے تے اللہ کل کمی کوئی نہیں کیوں کیوں کوالیچ لیکھ گیا اللہ بڑا پیار شیرک ہے جو ایک نظر اٹھ گئی تو جتنے خالی جام ہیں وہ خالی یہ ہوئی ہے کہ دنیا دی ہر چیز انہوں پچھے چھاڑ دینا اور اپنے اندر میاں صاحب نے پانڈا ویڑھ کے اللہ والے خیر باندے نزل دی اللہ بھی پانڈے ویڑھتا ہے کہ جنہوں ہو دے بیچے کسے غیاب دا شہبہ تک نہیں رہی ہم دی کسے محبت ہو دے بیچے نہیں رہی ہم دی صرف اللہ تے ہو دے رسول محبت رہی ہم دی اللہ تعالیٰ دی ذات وہ دے سینے کھوڑ دن دی اور دو چشمیں اتا کر دی لا الہہ اللہ تعالیٰ دے روح القدس روح محمدی دا پیس مقام محمدی دا پیس لا الہہ اللہ اے مردان دے رہی ہنہ دے چشمیں ہنہ دے خزانیں اندر رہی اور عورتیں انہیں چیزیں دنیا پل دی بچے پل دے رہی اللہ تعالیٰ نے انہوں ظاہر چلی دا اور مرد دے باسن دے بچہ دا اللہ تعالیٰ دی ذات انہوں ایک خسن دے کے اللہ تعالیٰ انہوں لبریز رمارہ دوستو ہونے اس طرح جہان کے جہان عباد ہوئے ہیں اور بے شمار جہان اوہ بندے جڑے دنیاں تے آئے ہیں انہوں نے کلمہ محمدی پڑھے ہیں کیونکہ حضور آخری نبی کلمہ حضور تا پہ چلتا ہے ایک نون جڑہ قیامت تک پہ چلتا ہے اور انہوں نے کلمہ پڑھے ہیں اور اس کلمہ نے پڑھ کے کہ اپنے دل و جان دےنا ظاہر باطن دےنا منے ہیں مومن ہوئے ہیں اور جنہوں نے بیکھیا انہوں نے یہ مومن ہو چکے ہیں اللہ نے انہوں نے ناری دعوی دیتی ہے کہ کٹے خوش نصیب ہو کہ کلمہ زبانہ پڑھے علیقران میں لسان کی تاتھ ہے وہاں تصریقوں میں القلب ہے کہ آئیو ہوں آئیو کی کرو آئیو میرے محمد تے درود پڑھے ہیں اوہ بیکھو میں ہی تے میرے فلشتے بھی ہمہ وقت پڑھے ہیں تو سی بھی کون درود پہ سلام درود اخلاص دےنا اپنے عمال چھٹ کے حضور دے عمال میں پنا لینا اپنی مرضی دیاں گلہ چھٹ کے حضور دے مرضی دیاں گلہ مانے لینا اپنی زندگی میں اپنی مرضی نہ چھٹ کے حضور دے مرضی دے اطابق حضور دے طریقے دے اطابق مان لینا اے حضور نے اپنے موضو قبل انترون مرنے سے پہلے مر جاؤ یعنی پہلے اسی زندگی گزار رہنے نفس دے اللہ دے جانتے ہیں کہ کلو نفس انترون موت کہ جیٹی نفس دے اسی زندگی گزار رہے ہیں انترون اخر ایک دن موت یدہا دے خاتم ہو جانا اور ادہا خاتم ہو گئے تو آٹا بھی خاتم ہو کی کرو موتو قبل انتر موتو حضور دے مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے مرنے کیا ہے کہ نفس دے زندگی نو چھٹ دے یعنی کہ نفس دیاں مردیاں چھٹ دے نفس کی کہندہ اور نفس کہندہ برائی کار ہر طرح دی برائی دیاں تم نفس دندہ جبکہ اللہ تعالی کہندہ برائی نہ کر اچھائی کار شار شیطان دی طرف ہوں ہے خیر اللہ دی طرف ہوں ہے جدو انہوں ایس چیز دی سمجھان دی ہے کہ اے دے اللہ تعالی دی ذات جڑی ہے او منو خیر دی دعوی دے رہی ہے شیطان منو شار دی دے رہے ہیں تے انہوں پتہ دے دا شار کون ہے شار کتھو نکل دا اوہی نفس اوہ نفس دیاں گلان نفس دیاں مردیاں چھٹ کے جو رابدی مردی ماندہ ہے رابد حکم نو جو ماندہ ہے تو رابد حکم ماندہ ہے میرا حکم بتا ہے تیزہ کسنا پہنچ دی وہ طریقت مصطفیٰ ہے کہ سیرت مصطفیٰ طریقت مصطفیٰ جڑی ہے شریعت ممدی اوہ میرا طریقہ حضور نو میں فیمانہ بنایا ہے میرے طریقے لئے جیڑے اوٹھوں نکل رہے ہیں کہ جو حضور فرمارے نو میرا حکم ہے اور جو کارے نو طریقہ ہے اور جس چیز تو میرا محبوب پہنکھنڈا ہے دلو وہ دلو وہ جس تو منہ کرتا ہے اور تو منہ ہو جائے اپنیاں انہ مرضیوں نے چھٹ دا اور اللہ تو رسول دی مرضی نو مان کے چالو پہندہ ہے تیرا مضربوں نے نفس نوچھاڑ دیتا اور پھر اللہ ملے کہ بندے نے میری خاطر میرے محبوب پہ طریقے نو پا جائے انہوں سے چل پہے خون کیوں رہے گا شیطان کہنے دا سی کہ اس شب سے کھا کچھ نہیں ہدا تو روڑا روپیہ بھی لائے جائے انہ اللہ اگہ یو کروڑا نیندہ سی انہوں سے دا ہو تو کہ ارباں پیسے سوٹ دے جاؤ آسان طریقے نار ازمائشہ دے جئے اگر ٹھوکر مار دے گا اگر ٹوپے گا پھر گرائی کر دا سی زنا کردہ سی اللہ تعالیٰ کے جہام عورتوں سے اللہ تعالیٰ اسے دے آلہ ترین عورتوں سے اسہ میں پیش کردے شراب سی آلہ ترین شراب پیش کردے یعنی او چیزاں جڑیاں دا او آتی سی او آلہ ترین صورتوں میں چیطان جڑا پیش کردے لیکن وہ سب تھوکرہ مار دے گا کیوں کہ انہیں دل لال ہے دل دار دے نار دل آن دے سو دے کی تیرے تیرے دیدار بھی ساتھ وہ دے دیدارے میں دیدار انتعلق ہو گیا تو بزرور فرمانہ نا ہے کہ شید ویچے کہنا تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں جن کا لگا ہوا ہے بستر تیری کے لیے کہ جنہ نے سونے تیرے بار روک کر لیا ہے کیوں کہ یہ انہیں کتھو سکھے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے جدو روک اپنے راوال کر لیا کہ میرے محبوب دی نظر دردر نہیں وہی میرے ہوتے ٹکی رہی جدو خدا دی ذات ویر دی ہے کہ ہر ذمیش جو نکل دا جاند ہے لیکن جس رات ہے جس پاسٹ اور گیا ہے وہ دے والوں وہ نہیں مور رہا اخیر ذمیشہ خدا دی ذات جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کٹ گئے خدا دی ذات نے انہوں جدو گندہ بنانا دا ہے اللہ دی ذات انام عطا کرنا دا ہے خدا دی ذات انہوں پر تکمیل دے لیا اور اس وقت پھر اللہ دی ذات ہون رہے دے لیا جنہوں نے نام دے اللہ دی ذات کیونے ذل جلال والی کرام اللہ دی ذات اپنے جلال دے لیا جلال دے لیا جلال دے لی پاک ہے وہ دے نفس فنا کرنا دے لیا ہم حق کو نہ حق پر نفس جڑا دے ہم حق کو نہ حق پر دے مارتے ہیں اور وہ نادہ فنا ہو جاتا ہے ہون جدو فنا ہو آیا کہ وہاں نفس ختم ہو گیا وہاں نفس ختم ہو گیا اور اللہ نے اپنے کرم دے نالوں دل دے لی زندگی اطاع کر دی اپنے کرم دے نالوں دل دے لی زندگی اطاع کر دی دل دے لی زندگی والے لوگ قلب سلیم والے قلب منی قلب شریف اللہ تعالیٰ نے جنہوں اپنے پیار دے نال زندگی دی یا اپنے نور دے نال جنہ زندگی دی وہ بقاب اللہ ہو گئی یعنی اللہ دے نال باقی ہوگئے وہ با خدا ہوگئے یہ ہوئی ستانسی جدوں تک بے سی اوصلے نفس سی جدوں تک بے سی اوصلے تک کیسی نفس تک بے ادب بے ادب دنا نفس بے ادب دنا نفس بے ادب دنا نفس ٹھیک ہے یہ جدوں تک بے لگا سی اے نفس دیا سفتہ سا جدوں دینوں سائینے فنا کر کے علف دنا تلق جوڑیا ہو گئی ہو گیا با ادب با مراد با حیاء با حدایت یعنی کہ حدایت والا حدایت یافتہ حیاء والا جدوں ایسرہ انہوں بقا ملی علف دنا ایسی انہوں با با اب بابا تو انہوں لے ہمیں نہیں با با بان جاندا اسی صرف اونوں کہلے ہیں بابا جیسے داڑی چٹی دے جنہیں کھونڈی پڑی ہے جاک کے اے دے متعلق حکم جو ہے کہ دنائی تا بزرگی تا جڑتا لیکن بزرگی تا تلک عمرنا نہیں اے اللہ تعالیٰ دی اتا ہے جس عمر چلا جیسے دے کار دے کس طرح بابا بند ہے باب کے باروں میں اللہ دنال اندروں میں اوہ دا ظاہر باطن رحمان اور رحیم دیا رحمتان دے جو یعنی انہیں اوہ دا ظاہر باطن جنہوں سفر جانگا تھا باباو بار جڑا ساتھ ہے یعنی جڑا اندروں میں باروں رابط نال جڑ گیا اور دوسرے انہوں رابط کہہ رہے گا باتا سمو بیابل اللہ جمعیم والا تفرہ کرو کہ اللہ کی رسیقوں میں ضبوطی سے اور تطرقے میں نہ پڑھو یعنی کہ جدوں نے اللہ تیزات ہماری ہے کہ انہیں آپ نے اندر بار دنا دو ہر چیز دنا تلک ختم ترکے دے میرنا تلک جوڑ لیا جدوں میرنا انہیں جوڑ لیا دے تسیر دنا جوڑ جو کیوں کہ اللہ تیزات ہماری کونو ماس آدھے کین سچیاں دے نالو جو تسی کیوں انہیں دے نالو جو کہ اللہ فرمان دے میرنا نال دیکھو ہانڈی ایک پکڑی دیکھ ہانڈی ایک پکڑی کنے لوگ خالے دے چراغ ایک جلد ہے روشنی درہت دیکھے لگ دے فار ہانڈی آپ کھان دی چشمہ چلپوے آپ ہی دے چراغ چلپوے روشنی آپ لگ دے درہت دے ہوتے پھار لگی ہوں پھار آپ کھان دے اللہ فرمان دے تو اٹھا جو کوئی بے نیاز نہیں میں بے نیاز ہوں پھر اللہ فرمان دے جنہوں میں چاہوں بے نیاز کر دے کہ اللہ فرمان دے پکڑ دور کر کے وہ دے اندروں بار مچلا دی اور جزوں کا کوئی پانڈا پر یا نہیں ہوتا وہ دے پانی بار اللہ دے دا دوں ہی پہلے پڑ دی جزوں اللہ انہوں پور کر دے اللہ پور کر گئے انہوں کمی کوئی رہن نا دی اکھاں جو پکڑ نا دی ازبان جنہاں تیڑے جنہاں کرنا کسے شاہ جو پکڑی رہن ہندہ پھر وہ چشمہ اپل کے بعد نکل دے اللہ فرمان دے جنہوں میں چاہوں بے نیاز کر دے کہ اے رب نے ہانڈی انسان کامد وہ آپ پا ٹھیک دے چڑے ہیں ہانڈی تھا کی حال ہوئے ہیں وہ دے سارا کچھ پکیا ہے لیکن وہ سارا کچھ پکا کے رب جائے دنے کہ کی کرو چراک ہو گیا ہے وہ چراک کس طرح جلے ہیں اے خدا جاند ہے چشمہ کس طرح پھٹے ہیں اے خدا دی ذات جاندی ہو اے تکی کی انہیں گزارے ہیں کڑی کڑی علمائشتے گزارے ہیں درافت عروش تک پہنچے ہیں اوکڑیاں کڑے موس مدر سفین گزارے ہیں اور کس طرح اللہ نے پچایا ہے اے اللہ دی ذات جاندی لیکن جب ہوں گئے تیار پھر رب نے کیا ہے اللہ انہیں کھاو گئے آسان کم آسان اللہ علیہی کا کہ ہم نے آپ پر احسان کیا ہے آپ اے اللہ کالتی ذات نے کیا ہے کہ اے نمال آو فر اے اور اسیل کہ کی مطلب ہے ہانڈی را پکنا کی پھال را پکنا کی چشمی دا نکل نہ کی یہ روشنی دا کی کہ اے نا دے عملے صالحین اے صالحین نہیں موسیقی سے نبی دے نہیں آنا تو بس خواہر اللہ معاف کرے موسیقی دے نبیاں دے غلام حضور دے غلام حضور دے غلامہ اے جنہوں نے اسے وقت صالحین صادقین کیا گیا شہدہ اے اور لوگ نے جنہ دی سنگت سانو کیا گیا تو اسی بھی اختیار کر کیوں کہ اے جڑی ہانڈی پکی ہے اے اندر لیا صالحین ہے کہ اللہ تعالی نے انہوں نے پاک کر کے اپنے نورنہ زنگی دے کے اور انہوں نے وجود دے جڑے اے ازان ہیں انہوں نے اپنا عمر نور دے ذریعے خالب کرتا ہے ہون انہوں نے اکھاں جو ہے یا ہے انہوں نے زبان جو پکیس کی سچ بول دے لیں اور اچھیاں سوچانے دیلوے چچے راتے اٹھ دے لیں یعنی کہ ایک اچھائی دا مبانی قدم جدو موتو قبل انتا موتو دی اور اللہ نے انہوں نے فنا کر کے تو بکا اتا کی تیئے ہونو اللہ تعالی جو کھر میں سجلے دے ہون اللہ تعالی دے چشمہ جرد کیوں رہے پر نکل دی ہونو چراب نے روشنی دا اور ایسے لوگ کا عمل اللہ نے دعوت بھی دے یہ سچیاں دے انہوں نے آج جانا ہے دوستو یہ کسے پھر کیس نہیں ہوتے خدا کو آئے یہ مسلمانوں تھے مومن اللہ نے جیتا ہوں دے لن متکی جیتا ہوں دے پھر محب کیتا ہوں دے اور اللہ تعالی محبوب بنا دے ہوں دے ہونو نے فرقیاں جو نکل کے صرف اور صرف اللہ دے رسول دیگا دے لگا بلکہ انہوں نے جیتے فرقیاں میں چھوٹے ہوئے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں انہوں نے جوڑ چھوٹے وہ جوڑ چھوٹے کیوں کسی ایسے پھر جوڑ دے ہو کیوں کہ اللہ تعالی دے جیتنوں میں اصاب کے اندار آتا کرنا ہونو میں ٹکڑے ٹکڑے کھا پھر کے ہونو میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں تو تسیرہ کدھے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں دوستو کہہ لو ایسی کہ ضرور پاکتے ہیں کہ جنہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاکتے تھے ضرور پڑھنے ہیں تو اللہ دی ذات آپ نے محبوب تھے ہر ویلے انعامات نشاور کر رہی ہے اوہ انعامات ہی ہیں تھے جنہیں جنہیں آرہی ہیں حضور دے وجود دے وچوں دے اکس نکل کے اگے مومن جڑے جنہیں جنہیں اخلاص اور عشق چکوئی ہوندہ ہے اللہ دی ذات فرشتہ نے کہا ہے دیئے جاؤ میری رحمت لائیہ ہو میری رحمت لائیہ ہو لیکن ہونہ گرانچ نہیں جاندے فرشتے جتے کتے بجھے جتے کتے بجھے رحمت فرشتہ نہیں جاندہ حضور رحمت رہنا رحمت نور لائے کے جاندے نہیں لیکن کنہ دے کار جنہ دے کار پتہ نہیں ہلتا جنہ دے کار پتہ نہیں ہلتا اور حضور رحمت مہین کہ مومن کون ہے علی کی محبت ایمان ہے علی کی محبت کیوں علی کل ایمان ہے علی کل ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے بردہ موقع علی پاک تھی جڑی نا ولایت وچ امامت جڑی آپ نے دیتی گئی چھوٹا مقام نہیں آبدا حضور تھی نبوہ تھی حضور تھی دین دی ڈیوٹی یہ ولایت نے اکے چلائیے ہی خیابردہ موقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہ فتح ہم دیئے سرکار دیں جانوں بارک دیں صرف راکھیں سرکار لیٹ جاندے مولای کائنات نے مادر سیدھا کی تھی حضور ازاق آ چکے تھے انہیں چرچے سوری کی روک ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں مولای کائنات حضور اٹھے دیکھیا مولای کائنات اکھان جو ہاں سو آگئے کیا سرکار ہاں بھئی تو اس تک ہی کال خیل کیا سرکار میں دیسر دین ماز رہ گئی فرمائیں اچھا آپ نے فقیر کدھا نہ آئیں فقیر حضور نے فرمایا الفقر و فقری والفقر و مینی فقر وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حشت پہلو چار سمتہیں دنیاں دیئے جنہوں مشرق مشرق مغرب شمال شمال جنہوں اے چار سمتہ ایک چار ایک تحلیقی جہان ہے اللہ کا اکدیمی جہان ہے اللہ نے اس تحلیقی جہان دی فقر جہاں چپا شد دی اور وہ فقر حضور کی ذات والفقر و مینی اور فقر مجھ سے ہے حضور نقمہ باب الفقر علی کی ذات آپ نے اچھا آپ نے حضور پاک نے گال دی اور اسی کہ فقیر دے ہاتھ ویچ ایک بات سے اللہ نے دنیاں جہان رہے دی حضور نقمہ آپ نے اور سمجھ لی دنیاں اشارہ کی جس ہاتھ نو رابہ اپنا ہاتھ تھا سمجھ لی اپنا ہاتھ اسے نمیتا تسی نہیں مٹی کینگری سوٹی ہیں میں سوٹی ہیں نہیں اللہ بک پہ فرماندہ اللہ فرماندہ حضور نے اشارہ کی دنیاں واپس سورت اسر تیم دے آگیا مولا اگلات نے حضرت علی قرآن اللہ عز کریم آپ نے نماز دا کی تھی دو صورت ایلی اثر کی قسم ہے اللہ عزت قسم کہا رہی زمانہ اثر کی آخری زمانہ آخری زمانہ کی حضور کا زمانہ کہ تمام انبیاء کرام تمام انبیاء کرام جیڑا نظام چلیا سی زمانہ اثر تک حضور عزت پاک تک نظام ہویا حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے دنیا بشری تقاری تابق پردہ پوشی کرنی سی اور اوہ بعد نبی بھی نہیں سی آنا نبی نے بھی نہیں آنا حضور نے پردہ پوشی کرنی اور حضور ارتی نبوت تک جاری ساری رہنی اس نبوت ایس ڈیوٹی نو اگے ولایت نے امامت نے لے اگے ٹرنا سی اثر یعنی آخری انہا شای سورت کو سدھ ذرا پڑنا انہا دین کل کو سر فسلی لی ربی کا محار کہ پاس ادا کرو آپ نے رب کی نماز اللہ تعالی دے محبوب دی نماز اللہ تعالی دے محبوب دی نماز سی کہ ہمہ وقت جو اللہ دے حکامات آپ دے آرنجوں اور پوریاں کردہ جانا اتھون تک فسلی لی ربی کا ون ہر اتھون تک کہ کردیاں کردیاں تسی شہید ہو جو کربان ہو جو کربان ہو جاؤ لیکن اللہ دا حکم پورا کردیاں جانا ہو دے تو رکنا نہیں اے ہمہ وقت حضور دی نماز نبی اور جو ولی ہوتے ہیں وہ ہمہ وقت نماز میں ہوتے ہیں پانچ وقت نماز دستور ہے شریعت ہے وہ حضور پوری کر رہے ہیں سابہ بھی کر رہے ہیں اولیاء بھی کرتے ہیں اور ساب جو دائی مون ہے ہمیشہ کی نماز وہ ہے جو اللہ کے احکام ان کی طرف عمر آتے ہیں وہ اس کو پورا کرتے کرتے ون ہر ہو جائیں یعنی کہ گردل بھی اٹھ جائے تو وہ رکھتے نہیں ہیں حضرت علی کرم اللہ و کریم جنہ حضور نے دنیا تو پڑھتا کوشی کرنی ہے اور نماز اثر اور کیا گیا اثر دا وقت حضور دا دور دا دور حضور دا آئے گا اس فیض میں حضور نے اثر تک نبوت نظام مکمل ہو گیا آخر زمانہ جی سارا حضور دا قیامت جد ہو یہاں حضور دا سے مانا ہے اور حضور نے دنیا تو پڑھتا کوشی کرنی اور نبوت افیض جاری بھی جائے نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دی آخر مدینہ وآلہ نکل دیں اور سارے عمر اس سرام یہ کیا گیا قرآن پاس کیا گیا اور اہل عمر دیں مقام دیں اور یہ کام دیں جنہ اللہ تعالی نے دنیا ہوتے آپ نے نبی دی غلامی نائبیت خلافت امام غلائی دنال دسیار گیا وہ عطا کیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ دی یہ جو نماز ہے نماز ہمہ وقت کہ اللہ انبیاء وال اولیاء جو نماز عطا کر دیں کی انبیاء دائمون ہمیشہ ہمیشہ نماز او ہمیشہ ہمیشہ نماز جو یا اولیاء عطا کر دیں کہ اللہ تی رسول دے امر انہ آن دے او دے مطابق اگی انہ چلا رہے نہیں یعنی اللہ دا امر جلال گرم تار حضور دا امر جمال جلال اور جمال دھنڈی اور گرم تار جنہوں لگی او ولی کامل اور ولی سلطان حضرت مولا ہی لیکن اس قیامت تک نبی کو ہی آئے گا او حضور دا دین جیڑا مکمل ہو دین مکمل ہے اس دین جیڑی اگری نماز ہے نماز اگر امامت نے لے چلی دیکھو ون ہر سورة قوسط کیا گیا فصل لی ربی کا ون ہر کہ پاس آپ نے رب کی نماز اداف مولا کائنات میں شروع کی تھی شروع کی مولا میں دوست دوست ولی ولی شروع کی تھی مولا علی کرم اللہ ویجل کریم دی داڑی خونہ رنگ گئی ون ہر ہویا حضرت امام حسین علیہ سلام زیاد دیتا گیا ون ہر ہویا اور امام حسین علی سلام نے سر صلی اللہ ربی کا منحار کر دیا کر دیا آگے اور یہ کاملین وال بات آئی انہ نے اپنی زندگی بیج حضور صلی اللہ علی 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 صلی اللہ مولا کائنات طریقے تھے چل دیں چل دیں اپنی زندگی تا آخری سا بھی موت بھی آگئی لیکن جو حکم آیا اب ہمیں وڈا بادشاہ اب ہمیں کوئی ہے ہمیں جدید اب ہمیں کوئی ہے لیکن کیا انہ نے پیشا ہٹے انہ نے نماز ہمہ وقت سی جیڑی پانچ وقت بھی تھے ہمہ وقت زاہری بات نہیں شریعت اور طریقے دنیا جاری رکھی ہیں ایتھوں کیا دنیا دن اور فیر اللہ نے فکی لیکن آج دیکھو ہزار ساتھ قریب ہو چلے نا وجدہ پہ گنی اللہ نے محبوب بھی سن دے ورح اللہ کا دکھ ہے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کیلئے بلاند کیا کیوں فسلی رپی کا محال یہ ڈیوٹی پوری کیتی اگر حضور نے پاس اولیے کاملی نے شروع کی تھی اور نماز اثر جی مولا کائنات نے پڑھائی کی تھی اس واسطے کہ امامت نے اثر تو مغرب تک لیوٹی مغرب نہ آئیں کیامل دا اور اشاہ نہ آئیں فیصل دا اس واسطے کہا اشاہ دی نماز سے ضرور دی والا بیس بھی نسب ہے اور مغرب دی زہر جی فجر امام حسن پاک دی نماز زہر جی 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 مولا حسین پاک پاک دی نسبت ہے پانچ نماز نماز جی جی سجدہ کائنات حضور احمد جس نے سجدہ پاک دیکھ اس نے مجھے دیکھ میرے جگل کا ٹکڑا ہے اور اثر دی مکمل ہویا مگرب ہوتے جی قیامت ہے اس وقت تک ولایت نے جوڑی دینی اور اخیر بھی حضور نے میری اولاد دی یعنی جناب سجدہ فاطمہ تو حضار اسلام اللہ تعالی علیہ دی اولاد دی حضرت امام مہ علیہ اسلام خون گے قیامت پہلے وقت آئے جن دین ہر طرف دین اسلام اپنی اصل صورت بیچ غالب ہوئے گا خاتم الولائد خلیفہ امام یعنی خلافت امام امام ایک صورت چوکے اینج ایک دو تین مکمل صورت بیچ وہ سامنے آنے اور پھر غروب ہوئے گا یعنی یہ دنیا حضور نے فرمایا دنیا ایک دن ہے اے ہوئے دن دن دنیا ایک دن ہے اور ہمارا اس میں روزہ ہے اے وہ دن ہے کہ نبیان دا اسر دا وقت جڑا دا بعض نماز مغرب ہون ویچو دے نماز ہون اے ہی نماز کہ ہستی سے گزر ایسا گزر کے تیری ہستی کی گر چاہے نماز پڑھنی تو ہستی سے گزر ایسا گزر کتنی ہستی کی اے مولا کائنات اے ولایدہ چپٹر چاہے اور ہون دین محمدی دا سارا کام ولایدہ نہ رہی مولا کائنات دے امام نے اور آخر وقت امام مہدی اتھے پھر سورج گروپ بہتے گا اور اشار وقت حضور مقام محمود موجود گروپ اس وقت تک نظام نیڑا اس نچا رہے کسی نبی دعا صبر نہیں ہون دوستو سارے سارے گل دروتی آرہی مختلف سمطہ مجھ گل کھل دی جان دی اللہ اللہ محبوب دی فضل کرم دی بات میرے پیرو مرشد مولا کائنات شاہ نجر سرکار کی بات نا چیز کوئی چیز کیوں نہ ذکر انوازی دوستو گل ہو رہی ہے کہ ذکر اے ہوئی ضرور دا نائز ذکر نماز بھی ذکر میں یاد کرنا اللہ ذات یاد کر رہی سانوں کی حکم گل ہو گئی ساری فرشتے بھی کر رہے رہے کہ اکثر کیا جان رہی اسی فلانے دا ذکر نہیں کی تا فلانے دا ذکر نہیں کر دے دوستو سارے کے ذکر کر سارے بات صحابہ رحم سوان اللہ جمعین خواہ خلف راشدین جن 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 اٹھے اللہ تعالی نے اپنے محبوب دا انام پیچیا رحمت جن جن دے کار آئی اسی دے انہ دے پیار بھی چھوڑنے انہ نو افضل کیڑی شاہ جن امید جو حضور دی رحمت آکے روشن ستارے بانگ گیا کیوں کہ جتھے روشنی ہوئے تھے نیرہ کہتے ستارے میں بھی نیرہ بکھا دے نیرہ بادمالی نیرہ گفلت نیرہ دنیا داری نیرہ بری چیز اس برائی دا نیرہ اور اچھائی دا نیرہ روشنی جن حضور ستارے میں جن ستارے بیوکوفی کوئی اگر گیڑا آکھے گیا لیکن ستارے ستارے کہو نیرہ نیرہ کہو جن نیرہ نیرہ ستارے ہو جن اللہ ستارے نیرہ صحابت کیڑی گاز حضور ستارے ستارے خود موات میرے ستارے جس کی دبا کروگے انہا بند نظر آن دائی نا کہ مسال دور سامنے ٹیوب جلدی بھی روشنی آئے جن روشنی لائے روشنی بھی آمدی ساتھی سلکار بھی ریٹی جانتے روشنی دائی آئے جو نیرہ سامنے آمدی آخر دلیل بھی سامنے دی کسی چیز دی دلیل دی بے شک صحاب رام اسمت والے نے اسی چون کسی روشنی رسول پہتر جانتے سادھے باز ترجیم دی کابل نے اسوا سے سانگ روشنی ترجیم 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 جن جن صحاب دن مولا کائنات سادھ سادھے ولایت نے جس سادھ چلی الحمد اللہ سادھے سر مطلب نہیں پھر اولیاء کاملین اور سکر سکر دوستو انہ ساریاں حسنی صحاب اکرام تبا تابعین صالحین اولیاء اکرام جن صلاح صلح دینے خوئے نہیں ہوں گے اللہ جانتے انہ سارے جڑا ستارے بنے روشن چراغ بنے درجات پائے انہ اعمال پائے انہ سارا جڑا کمال ہوایا کہ کتھوں ہوا اللہ نے بیمانہ کی رکھیا ہے کیا ہے کہ پڑو درود میرے محبوب دی محبوب نے کی کیا ہے وآلہ درود مکمل ہویا صلی اللہ علیہ یعنی حضور تے حضور دی آل دے جنہ درود پڑیا تے فیر ساپ سوفہ بھی پڑھیں خلف راشدین بھی پڑھیں سارے آلہ توالہ درجے پا کے وہ تو بھی فیض ملیا اسے دارت و فیض ملیا کہ سارے نام والے ہوگے اولیاء کاملین ہوگے کہ بابا فرید دے رہا ہے یہ کنے بار کیتا ہے یہ اسے دارت محمد وآل محمد دارت ہر ایک نے ذکر کیتا ہے اور انہوں اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا ہے کیوں اللہ ازارت فلما نے فلما جنہوں کسی ذکر کیتا ہے کی محبوب تے ضرور پڑے آز کر اللہ نے نام کر دیتا تو انہوں ذکر دن زندگی عطا کرتی تو نور آگیا تو باطن آباد ہوگی جہان آباد ہوگیا اور انہ سارے جہان انہوں کیا کہ سارے جہان آدھے سردار میرا محبوب حضور جنہوں وہ بادشاہ ملگیاں انہوں بادشاہ ملگیاں شکر ادا کرتے وہ ضرور پڑی جا رہے کرامت تو آئیے شکر ادا کرنا چاہئے اگوں جڑے انہوں نے نہیں پڑنا کیا نظام رکھ جڑے اللہ تعالی کون کہنے انہوں جڑا ہمیشہ جاری رہے اللہ ہر ویلے درود پڑھ رہے تجھے اللہ نے نام آرہ نے اگر نہیں کہتے جانے اگر بھی جانے جنہوں لگتے جانے ہمیشہ جو نہیں تارکل ہوتے اللہ تھی ذات ہر ویلے میں شروع تصر ہمہ وقت اللہ حضور تھی درود پڑھ رہے حضور اور حضور دی آگ درود درود پڑھ انعام لہی جاؤ انعام لہی جاؤ انہ ضرور پڑھ اللہ تعالی نے اپنا جڑا ذکر اور بدلیا اللہ نے نہیں بدلیا تھی اللہ نے دعوت بھی دی مومن تس بھی پڑھو کی کہ پڑھو مومن مومن بان کے آمدے یعنی مومن 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 وائلہ مان پڑھ آیا ہے چوڑیاں پڑھ خطب ابدال ولی کلندر گھوث داتا خاجہ سب بن بن کے نکلی جاندے پہلا منتے بن کے درود پڑھ دیو جند چوڑیاں پڑھ جاندے پھر شکرانے درود پڑھی جاندے اپنی ڈیوٹی تر لگے انہیں انہیں کوئی سلسلہ باندھو ہی آنے اللہ ہر حضور کی آلدہ ذکر کر رہے دعوت بھی دے رہے مومن ہم تصو کہ اللہ فارغ ہوئے سانو ہی فارغ کرے جنہ انہیں کیتا فارغ ہوئے شکر چیز رہن بڑی جاندر پہ انہوں اور کسی ذکر کی رہن کری یہ سارے مہتر آلہ درجے پا چکے اس کارتی غلامی بچوں انہوں کوئی کٹ نہیں لیا اور اللہ انہوں درجے بتائی جا رہے اللہ در رحم تک کری جا رہے اور جنہ خود خدا رحم تک کری جا رحم رسی کی کرنا ہے سانو اللہ نے کہا تو اپنی بکر کرو اپنی رہن رہن کی کہ انہوں اللہ بہت درجے اچھے کری مومنہ نے کی کرو تک قیامت تک جہان بات ہندے جہان بسید مسیح ہندے جہان درود پڑھ پڑھ کے دوست ذکر اللہ نے کی تک مومنہ نے کی فشتے بھی کرتے رہے پھر سانو رڑائی کا دی فلانے صاحب جد جا کٹ سی فلانا ولی ہوتھ فلانا جنہ جنہ تری نام پوچھ کے سارے آلہ نے اور اللہ نے آلہ تو آلہ کردہ آرہے سانو جو حکم اے کہ حضور دی ذات پاک اور حضور نے سام داست 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 پڑھ جاؤ پڑھ جاؤ تو آدھیاں زنیاں مبجان لیاں پر اے رحم کام مکرن والیاں جس اے کام یابی پالی انہیں دنیا تیان مقصود پالیا اور جنہ مقصود پالیا انہیں اپنی زندگی کام یار کر لیا داست 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 درود تی شروع کیتی سے وہی ہے بچوڑ ادائی اللہ اللہ تی عریض اللہ تی فرشت اللہ دعوت ہی دیتی مومن کہ تی درود پڑ صفت کرو ذکر کرو محبت اظہار کرو میرے محبوب دلات اور اللہ ہر ویلے ایک کام کر رہے اور مومن نے کہہ تی بھی ہر ویلے کام کرو رشتے بھی ایسے کام چی لگے رہے اے سو لاغ اگر اللہ زکر کہنے دا جو کہ اللہ ہم وقت کہہ رہے ہے دے بھی اسے رہے رہے انام دریا بھی بنات ہے اللہ دین والا دل محبوب صدقہ ہی منگ دیں چھوڑ یہاں پار رہے تھے بندے صدقہ رہا اللہ بھٹھے جان کی ضرورت کا دی اس ویلے در جنس دیکھ سارے مل گئی باغ بندے ٹھیک ہے جن اللہ نے جو مقام دیتا ہے وہ اللہ نے سارے محترم نے سارے پہلا ہو چکے ان سامنو فکر کرنی چاہیے کہ اسی بھی افضر ریعہ پنائی ہے اسی بھی کی پتہ کر لیسا 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 حضور صلی اللہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا یہ بھی گینا بارہ ستان 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 چھوٹسی عالم شفاعت ہوئی کہ حضور اردی اللہ دی نام پیج رہی ہے جنہ جنہ نے حضور اردی بارگا دی نام پالے ہے پھر اس رحمت والے کار پہنچ گئے چھوٹی جنہ بہن پہنچ پر میا کتھا آئی آئی کتھا 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 مومن مومن کس رہنے مومن دوستو اے کلپ کھلپ 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 موسن کھلپ کھلپ ملتا ہے اینو کنے کتا ہے یعنی جیدہ نفس نہیں جیدہ موتو کبلا تا موتو مرندوہ کے مریا نہیں جنہیں نفس مرضی چھتی نہیں پیدا نفس ہوا ہے تا نفس دی جنہیں نگ جا رہے ہیں یعنی شیطان ہوا دا ہاں کمبڑی آئے ہیں اللہ دی مرضی نہیں برائی دی نگ جا رہے ہیں اس وجود نو نفس کیا گیا نفس نو کتا گیا گیا جیدہ پاندہ قولیت ہوئے جتھے انسان پاک نہ ہو رہے ہیں جڑھا نفس تھی جنگی گزار رہے ہیں رحمد فرشتے عمدے نے انہوں نے کار نہیں جاندے جڑھے نفس نو چھڑے کے اندروں باروں پاک ہو کے مومن ہو رہے ہیں انہوں نے کرا مجھے یعنی اوہ نے دو لکتے ہمارا کرو دل اوہ نے دل والے دل والے ہیں مومن اور مومنہ دی نشانی دسی گئی ہے کہ حضور نرمائی علی کی محبت ایمان ہے کیونکہ علی کلے جنہ دے ویچ مولا جی دی محبت ایمان ہے جنہ ویچ مولا جی دی محبت ایمان ہے اور علی دی محبت نے پاک ہوں دینے کہ حضور دی رحمد دینے پور ہوں دینے اللہ دی اتا دینے یہ نام آمدہ اتنے طریقے در علی دی محبت پاک کر دیئے دی مومن ہوئی اندہ اور حضور دی زات پاک دی رحمد نور آندہ دیو آباد ہوئی اندہ کہ اتا کھون کر دے اللہ تعالیٰ دعا ہے کیوں کہ علی کلے ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جہاں صحاب اگرام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان فارسی حضرت 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 فارید حضرت بلاو گئرہ آپ انسی ایک طریقہ رکھیا اسی حضرت مار کنی آسر پر ماندین ہے کہ اسی نا جنو بے ہیں اسی نا کچھ بندہ ہے انہوں ایمان پتہ نہیں صحیح ایک نہیں پر ماندین کرم۔ نا چاہی گرفتに ہوں اسی نا کہتے ہیں ولاید پانڈے تو ہوتی ہیں ولاید پانڈے یعنی انسان اس فائد لائے آیا ہے کہ محبوب دی رحمت ہے سران پارچ اللہ فرمائے واللہو یحتسو برحمت ہی میں یا شاہو واللہو ظلفہ دی رسیم کہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے خاص انہوں گا لندا ہے ولی دے وصفات انہوں ولی دے انہوں ولی کی کرتا ہے پانڈا تو گئی یعنی کو دے انہوں کر دل کو غیر سے پاک اس کو بودھو گئے مگر شکر یہ ہے کہ پیار ہے ہر کام با اور گھر چاہے نماز پڑھنی تو ہستی سے گزر ہے سران گزر کے تیری ہستی کی دو تک واقعی نہ رہے تا مدان عشق میں تیری آبرود ہے اگر یہ مقام ہے تیرا ولی یہ کام کرتا ہے پانڈے تیار کرتا ہے اللہ دی جات جو محمر ہو گیا ہے پھر ان کیا انت درود پڑھت تیرا پانڈا تیار ہو گیا ہے پاک ہو گیا ہے پاک راندوں حکم ہے کہ درود پڑھنے وہ درود پڑھتے ہیں ولی نے تیار کیتا ہے درود پڑھنے شروع کرتا ہے اللہ دی رحمت آ رہی ہے حضور دے مجرود رحمت پر چاہے ہیں اور اوہ نے جنان باللہ یختص برحمت دے ہیں بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے ماز کرتا ہے یعنی جدہ دے نظر ہوئی وہ ولی دے نال ہو گیا تو انہوں ماز صادقی کہ سچیاں دے نال ہویا سچیاں دے نال ہویا سچیاں کی کیتا ہوں انہوں سچا کرتا پاک کرتا پانڈا پاک ہویا مومن ہو گیا جدہ مومن ہو گیا تو پھر انہوں حکم ہویا انہوں تو آیا انہوں تو درود پڑھتا کیونہ وہ جمال چاہ گئی جتے ہیں انہوں درود پڑھتا ہے درود دے خلاص نے وہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دا پانڈا سیاں دے نال ہو گیا یہ نام نہ پاڑتا ہو اسی رحمت وہ جہان بعد ہو گیا اور ایسے جہان حسار ہے دے سردار حضور پاک یو منہ دو کلو ناسن بے مامن ہیں تیامت والے دن ہر کوئی اپنے اپنے امام دے پیچھے اٹھے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے وہ اٹھنگے کامل انسان جڑے چلاہ پڑھے ہوں گے جنہاں مومن دے درجت لے آکے اللہ نے اپنی محبوبیت نور دے ناسپاہ پڑھتا ہوئے گا رحمت دا نور جنہاں دے اندر ہوئے گا نور دا چلاہ پڑھے ہوں گے ایسے قلبِ سلیم آرین انہوں قلبِ سلیم کیا ہے اے کامیاب لوگ ہیں آخرت دے پیچھے ایسے لوگ آنے اصل کامیاب آئی جنہاں ایک کام پڑھے ہیں سمجھے دوستو اے سریعہ بے ساڑھے گو لے بلی ایک کام کرتا ہے اللہ عطا کر دی ہے اللہ دی ذات عطا کر دی ہے اور حضور دی رحمت ہے یعنی آپ دے جنہاں نور اکس نکل کے خودے والد جاند ہے ایسے لوگ کامیاب ہیں بلی ایسے قلبِ سلیم کیا آئی جنہاں چنگیاں دی سوبت اختیار کرو چنگیاں دی، چنگے کون نے جڑے اللہ دک چراب مار گیا وہ نہ دی سوبت اچراب ہو گئے تیسے بھی صاف ہو گیا کیوں کہ وہ چراغ دی روشنی نہاڑا آپ نے اندر دی جی میلے اندر آنے شروعی ہے انہا دی صوبت میں اپنے بادم والی ہیں نظر آنے کے لئے پھر اسی آپ کوشش کرنے ہیں انہا دی صوبت سے رہن دینا پاک ہوں پھر ترودتے کافٹے ہیں پھر اللہ انام کرتا ہے ایسے لوگ انام کیا گے انہم تاریح کہ صانو را بھا انا دی جنادے دون پھر را کیے کہ پہلے وہ آن ہوں دے دیں پھر اللہ پہلے لگ دیں خاص ہوں دینے جدو اللہ دی رحمت اللہ آنی شروع یعنی دی خاصل خاص ہو یعنی دینے جے اللہ ترکیاں اماں قراد ہوئے تے اکس بھی بان جاندے یعنی درجہ پہ درجہ پہل اللہ دیگہ آپ میں انسان رکھے جنہ جنہ کے صدر در پہ ایسے ہی لوگ کام جا جنہ نے دنیا دے آکے دیں حقیقی مقصد دوستو پائے اللہ ہر میں دے انام کر رہے ہیں اور ذریعہ درود حضورتی ذات پاکے تے ملدہ اونا نوے جنہ نے سچیاں دے آنی جاری لائے پانٹے پاکے اللہ تعالیٰ ایسے مقاصد دے کامیاب فرماوے اللہ تعالیٰ اپنی دہمج رکھے اے صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حضورتی آل قلعہ دا صدقہ کہ اس قرآنے اللہ تعالیٰ نے اے اصول پخشی کہ انا دی غلامی جڑا آیا ہے وہ آلہ تو آلہ دردیاں سکتے ہیں صحابہ اکرام اولیاء کاملین قیامت تاکہ نظام جاگے انشاءاللہ وقت بڑا پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ توانو منو سارینو حضورتا سکتا عمل بچ حضورتی محبت نظر آوے ساڑے حضورتی محبت ساڑی دین دا ساڑی جنگی دا ساری پہچان ہوئے اور اللہ اپنی خاص بنار دوان جانا چاہتے ہیں آمیہ فرماوے اللہ دی رحمت ہوئے اللہم صلی اللہ سیدنا وعلیٰ اللہم رب زمینی علمہ یا رسول اللہ امزر حالنا یا حبیب اللہ اسم کارنا اننا فی باہی مردن خود یدی ساہیدہ ناشاءاللہ بیہم ست نطفی بہاخر روائد خادمہ مصطفی والمرتزا و بناہو مال خادمہ یا مولا تیری باردہ حالی مولا جا زکر فکر کیا تیرے محبوب کی محبت میں مولا قبول فرمانا مولا کامیاب لوگوں میں کامیاب لوگوں میں دونے کامیاب اٹھانا سچوں کی محبت اطاف کرنا اپنے محبوب کے فیض سے سب کے سینئے لبریز فرماؤ مولا ہمارے سینئے بنورِ تفید بنورِ رسالت سے منطر فرماؤ کر دونے جہاں میں کامیاب فرماؤ حضور کی امت کو مولا غلبہ تا فرماؤ فرقوں کی لاہن سے نکال کر ایک ہونے کی تفریق تا فرماؤ مولا ان فرقوں سے ہمیں پاک کر دے ایک ہونے کی تفریق تا فرماؤ مولا مسلمانوں کو غلبہ تا فرماؤ ایک ہونے کی تفریق تا فرماؤ مولا سلوک اتفاق تا فرماؤ جو دنیا سے جا چکے ان کوئی دی مولا موفرہ تا فرماؤ جو موجود ہیں ان کو اسرات و مستقیم پر لاہ مولا اچھوں کی صحبت تا فرماؤ صلو اللہ